السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے دوستو مبارک مہینہ چلہا ہے اس مبارک مہینے میں دعاوں کا احتمام کرے اور خاص طور سے غازہ کے فلسطین کے مسلمانوں کے لئے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لئے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر جوافتِ مصیبتِ آ رہی ہے اللہ تعالی ان کو دور فرمائے اور جو ظالم ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو نیست و نابود فرمائے دوستو سوال کیا گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انہیں پوچھائے کہ حج کمیٹی سے جاتے سمیں کیا ہینڈ بیگ میں کھانے پینے کی چیزوں کی پرمیشن ملے گی پلیز بتائیں کہ ہمارے ساتھ بچے بھی حج پر جا رہے ہیں جی ہاں آپ کا جو ہینڈ بیگ ہے اس کے اندر آپ کھانے پینے کی سوکی چیزیں جیسے بسکٹ ہے نمکین ہے چپس ہے پانی کی بوتل ہے یہ ہینڈ بیگ کے اندر رکھ سکتے ہیں لگیز بیگ میں بھی کھانے پینے کی چیزیں رکھ سکتے ہیں لیکن پانی وغیرہ کی بوتل جو ہے اس میں نہیں رکھ سکتے ہینڈ بیگ میں آپ یہ چیزیں لے لیں اسی طرح سے ایک بھائی نے کہا کہ حج کے پانچ دن کے لیے سابن شیمپو اویل حج کمیٹی دیتی ہے باقی کے لیے خوشبو والا آپ لے لیں بھائی حج کمیٹی آپ کو نہ سابن دیتی ہے نہ شیمپو دیتی ہے نہ اویل دیتی ہے یا آپ کو غلط فہمی ہے یا کسی نے بتایا ہے تو غلط بتایا ہے حج کمیٹی آپ کو اس طرح کا کوئی بھی سامان نہیں دے گی نہ تیل دے گی نہ گھی دے گی نہ شیمپو دے گی کوئی چیز نہیں دے گی اسی طریقے سے ایک بھائی نے کہا کہ چالیس کیجی وزن جی ہاں تو ہمارے جو بڑے بیگ ہیں ان کے اندر چالیس کیجی وزن ہم لے جا سکتے ہیں بیس بیس کلو ایک بھائی نے کہا کہ عزیز یہاں میں مکسر ملے گا کیا بھائی مکسر نہیں ملے گا وہاں عزیز یہاں میں مکسر نہیں ہوتا ہے کسی کسی جو ہے بلڈنگ زیادہ ہی اچھی ہوتی ہے کوئی تو اس میں مل بھی جاتا ہے ضروری نہیں ہے اسی طریقے سے ایک بھائی نے کہا کہ چار ہزار ریال کے حساب سے انڈیا کے کتنے روپے ہوں گے دیکھئے چار ہزار ریال کے حساب سے اگر انڈیا کے روپے ہم لگائیں تو اٹھاسی ہزار آٹھ سو تیہتر روپے بیٹھتے ہیں اور جو ریٹ کم زیادہ بھی ہوتا رہتا ہے ریال کا تو وہ الگ ہوگی بات فیلحال تقریباً 22 روپے میں چل رہا ہے اسی طریقے سے ایک بھائی نے کہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو حاجی جی میں جاننا چاہتا ہوں کہ عزیز یا میں میاں بیوی ایک کمرے میں ہی رہیں گے نا یا الگ الگ رہیں گے اور مدینہ میں بھی ایک جگہ ہی رہیں گے اور چار ہزار جال ایک آدمی کے ہیں کہ دو آدمی کے رہنمائی فرمائیں دیکھئے بھائی وہاں میاں بیوی ایک ہی کمرے میں رہیں گے لیکن کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ بیوی کو کمرہ الگ دے دیا اور میاں کو الگ دے دیا تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے ہیں پتہ لگا جس کمرے میں ہماری بیوی ہے اس کمرے والوں کی بیوی ہمارے کمرے میں ہیں تو ہم کیا کریں گے ان کی بیوی کو ان کے کمرے میں بھیج دیں گے اور اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں لے آئیں گے ایسا بھی ہوتا ہم نے دیکھا ہے ویسے تو زیادہ تر میاں بیوی ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں لیکن میاں بیوی کو صرف دو آدمیوں کو ہی کمرہ نہیں ملتا کمرہ جو ہے چار آکم سے کم چار آدمی پانچ آدمی چھے آدمی دس آدمی آٹھ آدمی جسے بڑے روم ہوتے ہیں اسی حساب سے جو ہے روم دیا جاتا ہے یہ مدینے میں بھی اور اسی طرح سے مکہ میں بھی اور یہ جو چار ہزار ریال کی بارے میں آپ نے پوچھا ہے دیکھیں چار ہزار ریال جب چاہیے اگر آپ کو ناشتہ دوپیر کا کھانا اور شام کا کھانا ہوتل سے ہی کھانا ہے تو آپ کو پھر جو ہے چار ہزار ریال ایک آدمی کو چاہیے لیکن اگر آپ کو ہوتل سے کھانا نہیں بلکہ آپ تو سوکہ سامان کھانے پینے کا لے کر جائیں گے اور کھانا خود بنائیں گے دیکھیں مدینے میں تو ہم کھانا نہیں بنا سکتے وہاں نہ کیچن موٹل سے ہی کھائیں گے لیکن مکہ میں عزیزیا میں ہم جو ہے کھانا بنا سکتے ہیں کیچن ملے گا گیس چولا وغیرہ سب ملے گا تو وہاں ہم بنا سکتے ہیں اگر ہم کھانا خود بنائیں گے تو تقریباً پچیس سو ریال تین ہزار ریال کافی ہے ایک آدمی کے لیے اسی طریقے سے ایک بھائی نے کہا ہے کہ حاجی جی دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک حاجی کا سامان کا وزن بڑے اور چھوٹے بیک کا ملا کر بیس کلو ہوگا پلیز ایسے تل سابون کا نام بتائیں جس میں خوش بنا ہو بھائی ایسا تو مجھے معلوم نہیں ہے بس میری تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ایرام کی حالت میں استعمال ہی نہ کریں اور یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ بیس کلو وزن دیکھیں بیس بیس کلو جو وزن ہے یہ بڑے بیگوں کا ہے لگیز کا ہے ہمارا جو چھوٹا بیگ ہے ہینڈ بیگ ہے اس کے اندر سات کیجی وزن جو ہے علاو ہے آپ جو ہے اس کے اندر سات کیجی وزن الگ سے رکھ سکتے ہیں اور بیس بیس کیجی بڑے بیگوں میں رکھ سکتے ہیں بیگوں سمیت ان کا وزن آپ کو تول کر کے رکھنا ہے زیادہ نہ ہو ورنہ پھر جو ہے ایرپورٹ پر نکال کر کے پھینک دیں گے وہ آپ کے مطلب کبھی نہیں رہے گا ان باتوں کا فضلات کو خاص خیال لکھنا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکشن آپ کو ملتا رہے آئیے چلتے ہیں پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ